آئینی سرمیم کے جدجوہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے پہلی بار جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور کے زمانے میں امید نظر آ رہی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دو ججو میں کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں تقریب سکھتا کہا اگر آئین کہے کہ آئینی عدالت ہوگی تو آپ مانیں گے جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وقالت چھوڑ دے سلام آباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں اب ریاست باپ کی طرح من گئی ہے اور اس میں کردار افتخار چودری کا ہے افتخار چودری جیسے مائنسیٹ نے عدیہ کو خراب کیا آپ چاہتی ہیں پیسلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں آپ کسی وزیراعظم کو نکالیں اٹھارویں ترمیم کو انیس میں ترمیم میں تبدیل کریں اور ہم چون تک نہ کریں پیپاک کی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر سانی اپیل کی حمایت کر دی پی ٹی آئی کی مخالفت چیز راسترز کازی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ نظر سانی کی مخالفت کون کر رہا ہے پیریسٹر علی زفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا وکیل ہوں لیکن نوٹیس تحال موصول نہیں ہوا کازی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ویسے بتا دیں آپ نظر سانی کے حامی ہے یا مخالف پیریسٹر علی زفر نے کہا کہ میں نظر سانی کی مخالفت کروں گا وکیل پیپلز پارٹی فاروق نائک نے کہا کہ ووٹ کا نا گنا جانا آئین میں نہیں لکھا اگر ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو مطلب ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا انحراف کا اطلاق تب ہوگا جب ووٹ گنا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلے میں جن ممالک کے فیصلوں کا حوالہ ہے وہاں انحراف کی سزا کا بھی بتائیں پارلیمانی جمہوریت کی ماں برطانیہ ہے وہاں کی صورتحال بتائیں فریکین یہ بھی بتائیں کہ صدارتی ریفرنس اور ون اٹی فور تھری کی درخواستوں کو یک جا کیا جا سکتا ہے نظر سانی منظور ہونا یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ غلط ہے وجوہات غلط ہوتی ہیں نظر سانی کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے آپ فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف وجوہات دیکھ سکتے ہیں صدارتی ریفرنس پر صرف ورائے دی جا سکتی ہے فیصلہ نہیں فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گینے جانے پر بندہ نہ اہل ہوگا چیف جسٹس کے آرٹیکل ترے سے ٹیک کی تشریح سے متعلق نظر سانی اپیلو پر امارکس کہا فیصلہ تو معاملہ پارٹی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے پارٹی سربراہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو اسے نہ اہل نہ کرے پارٹی سربراہ اگر ڈیکلیریشن نہ اہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ دینے اور نہ گینے جانے پر فوری نہ اہلی ہوگی ادم اعتماد میں اگر ووٹ گینہ ہی نہ جائے تو وزیراعظم کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے آرٹیکل نائنٹی پائیو تو غیر فال ہو گیا اگر ووٹ گینہ نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں ہیں ووٹنگ کی مشک ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے گینہ بھیجائے کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کریں اور اسے چھوڑنا چاہیں تو کیا کیا جائے گا کیا فیصلہ آرٹیکل نائنٹی پائیو اور ون سکسٹی تری کو متاثر نہیں کرتا جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں زمیر والا سمجھے یا نہیں وکیل علی زفر کا بینچ پر پھر اعتراض سماعت کرتے ہیں وزیر علیہ السن سید مراد علی شاہ نوری آباد پابر پروجیکٹ ریفرنس میں بری اتصاب عدالت نے تمام ملزمان بری کر دیئے سیرمین نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور اتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید دیرانا نے کیس قسمات کی ملزمان کے وکیل بیریسٹر قاسم نواز عباسی عدالت میں پیش ہوئے پی ٹی آرانوما علیہ حمزہ کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت درچ مقدمے میں زمانت کنفرم پیشلکوں کے ایورز زمانت کنفرم کی پیک ایکٹ کے غرمتعلقہ سیکشنز کے حوالے دینے پر عدالت کی جانب سے پروسیکیوٹر کی سرزنش جج افضل مجوکہ نے ریمارکس میں کہا سیکشن نائن تب لگتا ہے جب ملزمہ کا کسی قلدم جماعت کے ساتھ تعلق ظاہر ہو کوئی ثبوت موجود ہے جس میں عالیہ حمزہ نے کسی ریاستی ادارے کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی ہو اسلام آباد الیکشن ٹربنل تبدیلی کی درخواستوں پر سمات الیکشن کمیشن میں دورانے سمات وکیل تاریخ فضل اور شویب شاہین میں نوب جونگ وکیل تاریخ فضل چودری نے کہا ہمارا بنیاد یہ اتراز یہ ہے کہ ہمیں ٹربنل پر یقین رہی شویب شاہین نے کہا اس طرح مجھے کمیشن پر اتراز ہے کیا کمیشن کام کرنا چھوڑ دے کمیشن کا وکیل انجم اکیل سے استفسار کیا آپ نے ترمیم شدہ درخواست دائر کر دی وکیل نے کہا ہم نے واتس ایپ کے ذریعے بھیج دی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی تین امیدواروں کو الگ الگ درخواستیں دائر اور ٹائٹل تبدیل کرنے کی ہدایت کہا آپ نہیں چاہتے ہم ان درخواستوں کو سن کر فیصلہ کریں کیا کریں مسترد کر دیں کل تک کا وقت ہے درخواستوں میں ترمیم اور درستی کے لیے جمع کروائیں کمیشن آئین اور قانون پر عمل کرتا ہے ہم مطمئین ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے رمضان شگر مل ریفرنس میں بڑی پیش رافت نیپ ترمیمی قانون کے تحت وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ریلیف مانگ لیا احتساب عدالت لاہور میں وکیل نے موقف اکتیار کیا کہ نئے نیپ قانون کے تحت ریفرنس پر سمات کا اکتیار احتساب عدالت کا نہیں ہے عدالت ریفرنس واپس چیرمن نیپ کو ارسال کرے عدالت نے نیپ پر درخواست پر نیپ سے گیر انکتوبر تک جواب طلب کر لیا شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور وفاقی وزیر داقلہ محسین اکوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی رہاشگاہ آمد وزیر داقلہ نے جیو آئی کا بلا مقابلہ میر منتقب ہونے پر مولانا فضل رحمان اور بلا مقابلہ سیکیرٹری جنرل منتقب ہونے پر مولانا عبدالغفور حیدری کو مبارک بات دی کہا پارلیمان کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا فضل رحمان کا کردار قابل تحسین ہے مولانا فضل رحمان زیر ایک مدبر اور دورندیش سیاسی رہنمہ ہے مولانا فضل رحمان کی قیادت میں جیو آئی نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے مولانا فضل رحمان کی اپنی جماعت اور پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کا نیا ریکارڈ کائیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار 35 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشواریں جمع کرائے گئے گوشواروں کے ساتھ ٹیکس گزاروں نے 55 عرب روپے سے زائد کا ٹیکس بھی جمع کرائے پشرا بی بی انڈے کھائیں مرگی کھائیں یا جکنی پلاو کھائیں مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں بشرا بی بی اڈیالا جیل کے کس سیل میں ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کا بیرستر سیف کے بیان پر عدی عمل کہا بشرا بی بی کو جیل میں ان کی شوہر کی طرح بی کلاس کی سہولیات دی گئی ہیں مریم نواز کو پی ٹی آئی دور میں جن عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا بشرا بی بی ان سب سے محفوظ ہیں مریم نواز کو کوٹ لکپت جیل اور نیپ کے اقبت کھانے میں جن حالات میں رکھا گیا یہ سب بشرا بی بی کی خواہش پر تھا مریم نواز نے جیل کی سکتیاں برداشت کر لی لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا تھا سنسنی کے اس قبریں بنوانا بشرا بی بی کا پورانہ شوک روزانہ خبروں میں رہنے کا یہ بہت بھونڈا طریقہ ہے موسیقی دیکھئے پروگرام سوال سے آگے رات دس بج کر تین منٹ پر صرف ای بی ان نیوز پر آلمی مبالک اسلام ڈاکٹر زاکر نائک بنیں گے ای بی ان کے مہمان سوال ہوں گے علینا شگری کے جواب دیں گے ڈاکٹر زاکر نائک دیکھئے ڈاکٹر زاکر نائک کا دھماکے دار انٹرویو دین سے دنیا ہوگی ہر پہلو پر بات کیے جائیں گے کھل کے سوالات مدی سرکار کی سازشیں ہو یا مخالفوں کے لیے پیغام ہندوستان چھوڑنے کی وجہ ہو یا پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیں سوال سے آگے آج رات دس بچ کر تین منٹ پر دیکھتے رہیں ای بی ان نیوز قوم کی سوچ موسیقی